دوستو یہاں سکین اپنٹ آپ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں یہ ہو جاتا ہے ایک سمر کون فائٹر کے نام سے ایک جاؤس کٹ جو کی کولر میں لگی ہوئی ہے اور آج اس کو کس طرح سے ریوائنڈ کرتے ہیں اس یوڈیو میں یہ جاننے والے ہیں تو بنے رہی ہے میرے ساتھ یوڈیو میں لاشتا اور جانے گی اس میں کتنے کتنے ٹن ڈالی جاتی ہے اور کون کون سا وائل گے جس میں یوز کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی آسان بھی دیکھے ساتھ اس موٹر کو ریوائنڈ کر کے دکھایا جائے گا تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے ہمیں چھبیس نمبر الیمنیو وائل لینا ہوگا اور ستر ٹن ہر کوئل میں ڈالنی ہوگی یہ دیکھیں چار کوئل میں نے ستر ستر ٹن کی بنا لی ہیں اور اس میں ایس ڈیو جی یعنی سٹینڈر وائل گیٹ کی بات کی جائے تو وہ ہو جاتا ہے چھبیس نمبر الیمنیو تو چلیے اس کی گولائی بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں اس کی کوئل کی گولائی ہو جاتی ہے بہلے سنچ اب دوستو ایک کوئل اٹھا لیتے ہیں سب سے پہلے والی اور اس کو یہاں کسی بھی ایک سلوٹ میں ڈال دیجئے اور اس کے بعد جب ہم دوسری طرف اس کو ڈالیں گے تو وہاں بیچ میں ہمیں دو خانے یعنی دو سلوٹ خالی چھوڑنی ہوں گی تو اس سے اس کی پچ بن جائے گی 8-10-12 اور 8-10-12 کی پیچھ میں ایک سے چار پیچھ میں دو بار کر کے ڈالا جائے گا اور ایک سے چھے کی پیچھ میں کوئل کو تین بار کر کے ڈالا جائے گا تو یہاں دوستو یہ دیکھیں ایک سے چار کی پیچھ میں کوئل دو بار اس میں ڈل چکی ہے اور یہاں پر جیسے ہی کوئل ایک سے چار میں دو بار ڈل جاتی ہے تو اس میں ترنت گرین کلر کا پیپر کا ٹوکا لگاتے جائیں گے جس سے کی جب ہم اوپر سٹارٹنگ والا سرکٹ بنائیں گے تو وہاں انہی گرین پیپر پر ایک راؤنڈ کول کا آنا والا ہے تو چلیے اب اس سے اوپر والی جو خالی سلوٹ پڑی ہوئی ہے اس میں کوئل کو ایک راؤنڈ دیں گے اس کے بعد دوسرا راؤنڈ دیں گے اور اس کے بعد تیسرا راؤنڈ اسی والی سلوٹ پر دیا جائے گا چلیے اس میں دو راؤنڈ آ چکے ہیں اب کوئل کو فل فول کر لیں گے اور جتنا بھی وائر ہے اسی سلوٹ پر ڈال جائے گا جس میں ہم نے ابھی دو راؤنڈ ڈالے ہیں چلیے ایک بار سب سے پہلے ایک سائیڈ لگا لیتے ہیں اور مہا اب یہاں پر ہمیں ایک وائٹ کلر کا پی وی سی کا ٹوکڑا میں لگا دینا ہوتا ہے جس سے ہی کوئل لوگ ہو جاتی ہے چلیے ایک طرف کوئل ہم نے لوگ کر دی ہے دوسرے طرف بھی کوئل کو فورا ڈال دیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی کوئل میں چلی جائے گی تو رہنٹ اس میں ایک پی وی سی کا ٹوکڑا یہاں پر بھی لگا دیا جائے گا تو چلیے کوئل اندر جا چکی ہے اب یہاں پر بھی ایک ٹوکڑا میں لگا دیتے ہیں اور اب یہ کوئل لوگ ہو چکی ہے تو اس طرح سے ایک کوئل ہماری کمپلیٹ اسٹال ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوستو اس میں ایک کوئل ہماری پوری کمپلیٹ اسٹال ہو چکی ہے اور یہ اس کی لیڈ ایک نکل کر آ جاتی ہے ایک یہ اندر ہو جاتی ہے اور ایک آؤٹر اب یہ والی جو آؤٹر نکلی ہے جو بھی کوئل سے جڑی ہوئی ہے یہ اب کیونکہ یہ ہمارے بائیں دائیں ہاتھ کی اور آئی ہے تو اب یہاں پر بھی یہ دائیں ہاتھ کی اور ہی جائے گی اگر یہ بائیں ہاتھ کی اور آئے گی تو بائیں ہاتھ کی اور ہمیں اس کو انر کر کے ڈالنا ہوگا اور اگر دائیں ہاتھ کی اور آتی ہے تو دائیں ہاتھ کی اور کر کے اس کو انر کر کے ڈالنا ہوتا ہے تو چلیے اب یہ یہاں پر دیکھیں اس طرح سے اس کوئل کو ڈالا جائے گا اور ایک سے تین کے کنیکشن میں اس کو کرتے چلے جائیں گے یعنی جس طرح سے ہم ایک سے تین کے کنیکشن کرتے ہیں ایک لوب بیچ میں خالی چھوڑی جاتی ہے اور تیسری والی لوب میں کنیکشن کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے اس کو بھی اسی طرح سے یہاں سے کوئل کا روح بدل بدل کر ڈالا جائے گا یعنی ایک کوئل ادھر سے اور ایک کوئل ادھر سے کر کے ڈالا جائے گا تو اس کے ایک سے تین کے کنیکشن ہوتے چلے جاتے ہیں چلیے دوسرے والی کوئل کو بھی اب میں تھوڑی سپیٹ بڑھا کر جلدی سے کنپلیٹ اسٹال کر لیتا ہوں کیونکہ اگر میں سیلو سپیٹ میں دکھاؤں گا تو وہاں پر یہ زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی چلیے یہاں پر دوسری والی کوئل اس کی لگ بک کنپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پر ایک سائیڈ ہم اس نے بی بی سی کا ٹوڑا لگا دیں گے اب جتنا بھی وائر بچا ہوا ہے وہاں پر اس کو دوسری سائیڈ میں سارے کا سارا وائر اسی سلاٹ میں ڈال دیں گے جس میں ہم نے ایک بار دو بار راؤنڈ دے چکے ہیں تو چلیے اب یہاں پر یہ سارے کا سارا وائر اس میں ڈال دیا جائے گا اور یہاں بھی ایک ٹوڑا اس میں لگا دیں گے تو یہاں دو کوئل رننگ والی اس کی کمپلیٹ اسٹال ہو چکی ہے اب چلیے تیسری والی کوئل کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور اس کو بھی ایک سے چار میں لگا لیتے ہیں اور یہاں پر بھی اس کے دو راؤنڈ دیں دی دی دیتے ہیں تو دیکھیں ایک ڈیسمے آ چکا ہے اب چلیے دوسرا ولیل وائر اس میں دے لیے اور دوسرا وال Іaurais آج بہت دے جائے گا تو یہاں اس طرح سے گرین بپر کوئر اس میں لگا دیں گے اس سائل ہو بھی اور دوسری سائل ہو کوئل کو ڈالنے کے بعد یہاں پر بھی خوئر اٹھا زیادہ اس میں لگا دیکھیں تو یہاں دوستو دو بار اسپر کی پیر ڈالیں گے اور اس کے بعد دوسری سائٹ اس کا دوسرا سرہ ڈالا جائے گا چلیے یہاں اپنے دوبارہ سے کہل کو فورڈ کریں گے اور یہاں اس میں دوسرا راؤن ڈالا جائے گا یہاں ایک سائٹ بھی اور دوسرے سائٹ بھی میرے دون راؤنڈ آ چکے ہیں اب اک mañana راستے ہیں اور تیسری بار فورڈ کریں گے اور تیسری بار فورڈ کرنے کے بعد جتنا بھی لائر ہے اس سارا اس قائل پر اسی سلوٹ پر ڈال دیں گے جہاں پر ابھی ہم نے دو راؤنڈ کوئل کے ڈالے ہیں اور جیسے ہی کوئل اس میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے وہاں پر ایک پی ویسی کا ٹوکڑا اس میں لگا دیں گے تو چلیے دونوں طرف کوئل اسٹال ہو چکی ہے اب دوسری طرف بھی اس میں پی ویسی کا ٹوکڑا لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی تین کوئل لگ بک کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب چلیے چوتھی ویل کی کوئل کو بھی ڈھا لیتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک سے چار میں ہی اس کو ڈالیں گے اور اس کے بعد دوسرا راؤنڈ ہوئیں گے اور یہاں پر بھی اب گرین پیپر کا ٹوکڑا اس میں لگا دیں گے اب چلیے دوسری سائیڈ کوئل کا جتنا ویر ہے اس کو مہا پر ڈال دیجئے اور یہاں پر بھی گرین پیپر کا ٹوکڑا اس میں لگا دیجئے چلیے اس کی ایک سے چار کی پیچ کنپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے اوپر جو خالی سلوٹ پڑی ہوئی ہے اس میں کوئل کو ایک طرف ڈالیں گے اور ٹھیک اسی طرح سے دوسری سائیڈ بھی کوئل کو دوسری طرف ڈالیں گے اس کے بعد کوئل کو فول کریں گے اور یہاں پر دوسرا راؤنڈ کوئل کا دیا جائے گا اس کے بعد دوسری سائٹ بھی اس کو اسی طرح سے ڈالیں گے آپ کوئل کو فل فول کر لیں گے اور فل فول کرنے کے بعد جتنا بھی واہر ہے اسی سلوٹ پر دونوں طرف آپ اتنے ڈال دیجئے تو یہ چوتھے والی کوئل بھی اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی چلیے ایک سائٹ سے کمپلیٹ ہو چکی ہے دوسری سائٹ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور وہاں پر بھی اس میں بی بی سی کا ٹوڑا لگا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ اس کی چاروں کوئل اس میں کمپلیٹ اسٹال ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں پر اب دوستو اس کی دو لوپ نکل کر آ چکی ہے یہ والی اور ایک یہ والی ایک فرسٹ والی لوپ ہے جو سب سے پہلے ڈالی تھی اور ایک لاسٹ والی لوپ ہے جو سب سے لاسٹ میں نکلی ہے تو چلیے یہاں پر ہمیں کورٹن ٹیپ لگا لیتا ہوں جس سے ہی جب ہم اوپر والا سرکیٹ یعنی سٹارٹنگ والا سرکیٹ اس میں ڈالیں گے تو ہمیں کسی طرح کی کوئی دکت نہ ہو اور نہ ہی کوئل آپس میں ایک دوسرے سے شورٹ ہو سکے تو اس طرح سے دوستو دو بار کر کے آپ کوٹن ٹیپ اس میں اس طرح سے لگا دیجئے جس سے کی ایک بار اگر لگاؤ گے تو آپ فنسنگ اس میں نہیں آئے گی اس لئے دو بار کر کے اس میں کوٹن ٹیپ لگا دیجئے تو یہ دیکھیں چاروں طرف اس کے دونوں طرف اس کے کوٹن ٹیپ لگ چکا ہے اب بلانیتا ہوں میں اس کی اوپر والی کوئل تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سٹارٹنگ والی کوئل ہو جاتی ہے جس میں پچاس سٹن ہر کوئل میں دی گئی ہے اور ایس ڈیپ لی جانے سٹنڈر وائے گیج کی بات کی جائے تو اس میں اٹھائیس نمبر ہیلومنیو وائر یوز کیا جائے گا تو چلیے ان کوئل کو مرتا لیتا ہوں اور ایک کوئل آگ جو یہ دونوں لپ ہیں ان کے بیچ میں جو ہری ہری ہم نے اس میں پیپر لگایا تھا اس کے اندر اس کو ڈال دیں گے اور تورنت اس میں پیوی سی کا ٹوکڑا لگا دیں گے کیونکہ یہاں پر صرف ایک ہی راؤنڈ اس کا کوئل کا آنے والا ہے دوسرا راؤنڈ اس میں نہیں آئے گا اب ٹھیک اسی طرح سے اس کے دوسری سائیڈ جو ایک ایک سلوٹ خالی پڑی ہوئی ہے اس میں کوئل کو تین بار کر کے ڈالا جائے گا تو چلیے پہلے ایک راؤنڈ اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد کوئل کو فولڈ کرتے ہیں اور یہاں پر یہ دوسرا والا راؤنڈ اس میں ڈالتے ہیں ایک سائیڈ بھی ڈل چکا ہے اب چلیے دوسری سائیڈ بھی ڈالیں گے اب ٹھیک اسی طرح سے جیسے ہی یہ دونوں سائیڈ لگ جاتا ہے تو کوئل کو فل فولڈ کر لیں گے اور جتنا بھی وائر ہے وہ انہی دونوں طرف سلوٹ میں ڈال دیں گے اس سے اس کی پیچ ہو جائے گی ایک سے چار کی پیچ میں اس کا صرف ایک راؤنڈ دیے جائیں گے اور دوستو اگر اس کی کوئل کی لمبائے کی بات کی جائے تو وہاں پر اس کو چونتی سیچ گولائے میں اس کوئل کو بنایا جائے گا چلیے میں اس کو لکھ کر بھی دکھا دیتا ہوں تو اب دوستو یہاں پر اس کی دوسری والی جو کوئل ہے اس کو کمپلیٹ سٹال کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کوئل اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب چلیے بارے آ جاتی ہے اس کی تیسری والی کوئل کی تو اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور جس طرح سے ان دونوں کوئل کو ہم نے اس کے اندر اسٹال کیا ہے ٹھیک اس طرح سے اس کو بھی اسٹال کریں گے تو دوستو اگر آپ اس کو کپلیٹ سے ریوائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بیڈیٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ ستائیس اور رنتیس نمبر یوز کر سکتے ہیں جس میں ٹرن آپ بلکس سیم ڈال سکتے ہیں یعنی جو رننگ میں ہیں اس میں ہم ستائیس نمبر یوز کر سکتے ہیں اور جو اس کی سٹارٹنگ والی ہے اس میں پونتیس نمبر کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو ٹرن ہے رننگ اور سٹارٹنگ کی وہ آپ سیم ڈال سکتے ہیں کیونکہ دوستو یہ ہیوی ڈوٹی موٹر ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوڈ اٹھانے کا یہ کام کرتی ہے تو دوستو اس میں موٹے نمبر کا ویر یوز کیا جاتا ہے اس میں اگر ہم باریک نمبر کا ویر ڈال دیں گے تو وہ موٹر زیادہ دن نہیں چلے گی اور یہ گرم ہو جائے گی اور گرم ہونے کے بعد یہ خراب ہو جائے گی تو اس لئے اس میں موٹے نمبر کا ہی ویر یوز کریں باریک نمبر کا ویر اس میں یوز نہ کریں تو چلیے اب ہماری تیسری والی کوئل لگ بھک کپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پر بھی اس میں پی ویسی کا ٹوکڑاس میں اس طرح سے لگا دیں گے یعنی جیسے یہ کوئل اس میں پوری سلوٹ کے اندر چلی جاتی ہے تو وہاں پر پی ویسی کا ٹوکڑاس میں لگانا ضروری ہوتا ہے جس سے کوئل لگ ہو جاتی ہے اور ایک بھی ویر باڈی پر ٹچ نہیں ہوتا تو چلیے اب بارے آ جاتی ہے چوتھی والی کوئل کو اٹھا لینے کی تو اس کو بھی ہم اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پر ایک سی چار میں اسے ایک راؤنڈ دے گر یہاں پی ویسی کا ٹوکڑاس دولوں طرف لگا دیں گے اور اس کے بعد کوئل کو فول کریں گے اور اس کے جو اوپر خالی سلوٹ پڑی ہوئی ہے اس میں ایک راؤنڈ کوئل کا دیا جائے گا ٹھیک اسی طرح سے دوسری سائیڈ بھی کوئل کو ایک راؤنڈ کر کے ڈالا جائے گا اب چلیے کوئل کو فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد اب اسی سلوٹ پر دوسرا والا راؤنڈ بھی دیا جائے گا ایک طرف بھی اور ٹھیک اسی طرح سے دوسری طرف بھی اب چلیے یہاں دونوں طرف اس میں ویر آ چکا ہے اب کوئل کو جتنی بھی کوئل ہے اس کو پورا فول کر لیں گے اور اس کے بعد یہ جتنا بھی ویر ہے دونوں طرف کوئل میں جس میں ہم نے دو راؤنڈ کر کے ڈالے ہیں ٹھیک اسی طرح سے تیسے راؤنڈ میں یہ سلوٹ کے اندر پورا کا پورا چلا جائے گا تو چلیے اب یہاں ایک سائیڈ لگ چکا ہے دوسری سائیڈ بھی اس کو لگا کر کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی پی وی سی کا ٹوکڑات میں اس طرح سے لگا دیا جائے گا تو چلیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں کی چاروں کوئل اس کی اوپر والی بھی اسٹال ہو چکی ہے اب یہاں پر ٹوٹل اس میں آٹھ کوئل ہو جاتی ہیں جو کی چار رننگ والی ہو جاتی ہیں اور چار سٹارٹنگ والی اب دوستو یہاں پر اس کے چار لوب نکل کر سامنے آ جاتی ہے دو نیچے والی سرکٹ کی اور دو اوپر والی سرکٹ کی تو چلیے یہاں پر میں اس کی اب سلائی کر لیتا ہوں نیچے سے بھی روپے اس کی جو بلیک والی ہیں یہ سٹارٹنگ والی ہو جاتی ہیں اور یہ جو بلو والی ہیں یہ رننگ والی ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو میں سمرکول کولر اگیاس مٹر کو کس طرح سے ریوائنڈ کرتے ہیں یہ ہم نے جان لیا ہے تو دوستو ویڈیو اچھے لگے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے ملتے ہیں جلدی انگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ موسیقی